بیہار میں بارہ فروری کو فلور ٹیسٹ ہونا اس سے پہلے لگاتار ویدھائکوں کو جھٹانے کیلئے لالو تیجسویک پوری کوشش کر رہے ہیں پہلے تو ان کی نظر ہے اپنے ہی ویدھائکوں پر کہ کہیں ان کے اپنے ہی ویدھائک ان کو دھوکھا نہ دے دیں دوسری طرف وہے جڈیو کے ویدھائکوں پر بھی نظریں بنائے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بیہار میں اس بات کی بہت زیادہ چڑچا تھی کہ لالن سنگھ چاہتے تھے کہ تیجسوی آدھا مکہ منتری بنے اور کہیں نہ کہیں لالن سنگھ خود مکہ منتری پت پر بیٹھیں لیکن شاید وہے ان کا مقصد پورا نہیں ہو پایا اور نتیش کو وہے پردھان منتری پت تک پہنچانا چاہتے تھے انڈیا ایلائنس کے سہارے لیکن لالن سنگھ سے اب بھی باچت کا کیا دور جاری ہے اس بات کو لے کر چڑچائے ہو رہی ہیں کہ کیا لالن سنگھ آگے آ رہے ہیں باچت کرنے کے لیے خبریں تھی کہ لالو کے بیہت قریب ہیں لالن سنگھ دیکھا جائے تو لیکن فلحال حال فلحال میں ان کے دیئے گئے بیان اور ان کے قدموں سے صاف نظر آ رہے ہیں کہ میں نتیش کا کھلا سمرتن بھی کر رہے ہیں لیکن اس بیچ اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں نتیش کمار بھی اپنے ویدائکوں کو لے کر شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بھلے ہی وہ کہہ رہے ہوں کہ انڈیا کیا پورن بہومت ہے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے ہماری ہی سرکار ستہ میں رہے گی لیکن جس طریقے سے نتیش اور نتیش کی خلاف لالو اور تیجسوی جھٹے ہوئے ہیں لالن سنگھ سے لے کر جیتا نام مانجی ہر کسی کو بڑے سے بڑے پدوں کو آفر دے رہے ہیں اب راجنیتی میں پد کسے پیارا نہیں ہوتا لالو یادب سے سمپرک میں تھے لالن سنگھ ایسی خبریں تھیں لیکن اب وہ سمپرک لگ رہا ہے ٹوٹ گیا ہے کیونکہ بیچ میں خبریں تھی کہ لالو یادب پہلے ہی کہیں نہ کہیں جڈیو کے ویدائکوں کو توڑ کر اپنی ہی پرون بہومت کی سرکار بنانا چاہتے ہیں جس میں نتیش کمار کا کوئی وجود ہی نہ رہے جی ہاں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو نتیش کمار ہی ہر بار کنگ میکر ثابت ہوتے ہیں اور خود ہی کنگ بن جاتے ہیں جس بھی دل کے ساتھ جاتے ہیں وہاں گڑ بندن کے ساتھ آکڑا پورن ہو جاتا ہے بہومت کا اور اس کے بعد خود ہی مکھی منتری پت کی شپت لیتے ہیں نو بار اب تک مکھی منتری پت کی شپت لے چکے ہیں نتیش کمار ان کی ویدھائکوں کا کیا ان کی کیا پارٹی میں کوئی اور ویدھائک نہیں ہے کیا اور پارٹی کے ویدھائکوں کی کوئی اور منشاہ نہیں ہے بھلے ہی لیلن سنگ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ سوا چناب کو لے کر اپنی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن پہلے تو انہیں جڑیو کے راستے ادھیکش پت سے ہٹنا پڑا پھر اس کے بعد خود نتیش کمار اس پت پر آگئے جس طریقے سے وہاں سے کھیل شروع ہوا تھا وہ سب چوک آنے والا تھا اب دیکھتے ہیں لیلن سنگھ کا آخری دعو کیا رہتا ہے کہ کیا وہیں لالو کی جھولی میں دس سے بارہ ویدھائک ڈال پائیں گے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا بانی ریشنل کے ساتھ بہت بہت دھنیواد